شنکر جی مرین پتہ نہیں کب آئیں گے اے پاپوانگ یہ آج کل کے لڑکے سہی سمایہ پہ سوتے ہی نہیں چلو اچھا ہوا سو گیا ہے کہاں رہ گئے تھے آپ کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی کب سے انتظار کر رہی ہوں ارے کیا کروں کملیو پرکاش کا پیٹا روی ہے نا سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اوٹ پٹاں کی باتیں کیے جا رہا تھا کیا کروں جھنلا پڑا مجبوری اچھا وہ سب ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے یہ بیٹی بنا کر کیوں لائے ایسے بھی تو بول سکتے تھے نا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں ارے اگر ایسا بول دیتا تو گھر میں گھوشنے تھوڑے ہی ملتا ہوں آپ دیکھوڑے اتنا پڑا گھر ملا ہے گاڑی بھی ملیں گے گھومنے کے لئے تھوڑے بہت پیسے میں نکال لوں گا ایک ادھیر عمر کا آدمی ایک جوان لڑکی کو اپنے گاؤں سے شہر میں اپنے ایک دوست کے گھر اپنی بیٹی بنا کر لاتا ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اس آدمی اور اس لڑکی کا باپ بیٹی کا رشتہ تھا ہی نہیں تو اس آدمی نے جھوٹ کیوں بولا نمشکار میں پنکی سنگھ سواغت کرتی ہوں آپ کا آپ کے پسند دیدہ شو یہ ہے کرائم کی دنیا میں ایک ادھیر عمر کا آدمی اور ایک جوان لڑکی کے انیتک سممند کی اس کہانی میں جس میں ایک لڑکی کی بھی سہمتی ہے کب اور کیسے شروع ہوئی آئیے دیکھتے ہیں ہیلو آرے پرکاش کیسا یار ارے شنکر بہت دنوں بعد یاد کیا میں تو ٹھیک ہوں تو بتا تیرا کیا حال ہے ٹھیک ہے یار کبھی تبیت صحیح رہتی ہے کبھی گربڑ ہو جاتی ہے اچھا شنکر یہ بتا اتنے دنوں بعد کیسے یاد کیا یار وہ میں اپنے علاج کے لیے شہر آ رہا تھا تو میری بیٹی ہے نا اس نے بھی شہر کبھی دیکھا نہیں ہے تو سوچا اس کو بھی ساتھ لیتا ہوں بیٹی کام ارے کملی اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا ہے تیرے علاج کے ساتھ ساتھ وہ شہر بھی گھوم لے گی اچھا یہ بتا تو کہاں ٹھہر رہا ہے بس یار دیکھوں گا آنے کے بعد کوئی سستہ سا لوج یا ہوتل دیکھ لوں گا کیا ہوتل میں ٹھہرے گا تو میرا یار ہوتے ہوئے ارے ہوتل کی کیا ضرورت ہے اتنا بڑا گھر ہے اور ویسے بھی اکلوتا بیٹا ہے میرا تو یہی رک جا نا میرے گھر پہ اچھا یہ بتا کب آ رہا ہے بہے کل گیادہ بارہ بجے کے اسپاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیرا انتظار کروں گا چل ٹھیک ہے یار کون آ رہا ہے بابا ارے گاؤں سے میرا جگری یار شنکر آ رہا ہے اپنی بیٹی کملی کے ساتھ اچھا دیکھ بیٹا تو تو جانتا ہے میں کام کے سلسلے میں باہر چلا جاتا میرا جگری یار ہے اس کی دیکھ بھال میں کچھ کمی نہ رہ جائے شوہاک کے دنوں میں اس نے میری بہت مدد کی ہے بیٹا آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی بدولت ہوں بابا بلکل بھی ٹینشن نہ لیجئے سب ہو جائے ٹھیک ہے ارے کہاں رہ گیا یہ بولا تھا آدھے گھنٹے میں آ رہا ہے یہ گھنٹہ ہونے کو آ گیا ارے پاپا آپ کس کا انکزار کر رہے ہیں ارے وہ گاؤں سے تیرے شنکر چاچا آ رہے ہیں اچھا ہاں بہت سالوں بعد آ رہے ہیں ہاں اپنے علاج کے لیے آ رہے ہیں ارے پرکاش ارے شنکر ارے کیا حال ہے بھائی بہت دنوں کے بات اچھا سفر تو ٹھیک رہا نا ہاں ہاں بالکل ٹھیک تھا ارے یہ کون ہے دیکھ پہچان ارے کملی نمسکر ابھی وہاں کیوں کھڑی پہر چھو نالا بیٹا بچیاں جو بڑی ہو جاتے تو آو نہیں چھوٹی روی یہ کملی ہے کملی یہ روی ہے میرا بیٹا شنکر شنکر مجھے باہر جانا ہے تیرا انتظار کرنا تھا مجھے دیر ہو رہی ہے دو دن کے باہد آؤں گا پھر آتیا رام سے بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روی چاچا کا خیال اچھنا ہاں جی ہاں جی چلی 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 کہاں رہ گئے تھے آپ کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی کب سے انتظار کر رہی ہوں ارے کیا کروں کملی ہو پرکاش کا پیٹا روی ہے نا سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اوٹ پٹاں کی باتیں کیے جا رہا تھا کیا کروں جھنلا پڑا مجبوری ہے اچھا وہ سب ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے یہ بیٹی بنا کر کیوں لائے ایسے بھی تو بول سکتے تھے نا کہ آپ اسے پیار کرتے ہیں ارے اگر ایسا بول دیتا baptیکار لوگتا اگر چا چا اس میں باک دیتا马 ہتر موسیقی 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 پتہ نہیں یہ شنکر چی بھی کہاں رہ گئے یہ مجھے کیا ہورے یہ مجھے کیا ہورے جمLeaf جاڑے احساس حاکہ کبھین موسیقی 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 آپ نے مجھے مارا ماراوا دل دو کرتا تو آپ کو کرت아� کوئی میں نے کیا 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 دکھاتا ہوں دوچھے دکھاتا ہوں دو نے کیا کیا میں نے کیا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے خوددے میں نے پس پانے دیا اور میں جب یہاں تو میں بے ہوش ہوگی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے میں سچ کہہ رہا ہوں میرا یقین کیجئے چلت میں سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے پیار کرتے ہوں چلت تجھے شرم نہیں وہ مقاش کے بیٹے رفی کے ساتھ عسا کرتے ہیں میرا یقین کیجئے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا رب میری بہتی ماری گئی تھی ان سے تجھے گاؤں سے اٹھا کر یہاں لے کر آیا چلت شنکر جی شنکر جی ایک لڑکی جس کا نام کملی ہے وہ اپنے گاؤں سے شہر آتی ہے شنکر نام کے ایک ادھیڑ عمر کے انسان کے بھروسے اور اسے لگتا ہے کہ شنکر بھی اس سے پیار کرتا ہے اور آج نہیں تو کل اس سے شادی کر ہی لے گا وہ بینہ سوچے اپنا سب کچھ شنکر کو سوب دیتی ہے لیکن بدلے میں شنکر اس کا سودا کر دیتا ہے صرف چند پیسوں کے لالچ میں کیا ہوگا ایسے رشتے کا انتھ آئیے دیکھتے ہیں کیچوٹو کیچوٹو کس نے کیا تھا سر میں نے کیا تھا کون تھا یہ سر یہ میرے پاپا کے دوست شنکر انکل اور یہ گون ہے صاحب میں اس انسان کی دھوکہ کھائی ہوئی ایک لڑکی ہوئی دھوکہ کیسا دھوکہ صاحب اس انسان نے مجھے کاؤں سے بلا کر لے کر آیا تھا اور کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرے گا لیکن لیکن اس نے مجھے دھنگے پر لگانے کا پلان بنا لیا اور اس پلان میں یہ بھی شامل تھا اچھا 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 کیا دماغ لگایا آپ نے اچھا وہ میں نے پیسے آپ کے اکانڈ میں بھیج دیا پچاسا روپے چیک کر لو اور فانی میں جو نشے کی دوا ہی ملائی آپ نے میرا تو مزہ ہی کروا دیا پورا اور دھنگے بات اس کے جائے اچھا سولو یہ جو پیسے آپ نے ابھی میرے سے کمائے پیسے کمائے دے سکتا ہوں آپ کو اچھا ہاں کیسے میرے کالج کے دوستیار ہے جو ان سب کموں کی موٹی رقم دیں گے ہاں بس آپ کو مزے نو اور اور پیسے کماؤ ہاں ہاں جان آپ کو منظور ہے تو بتاؤ میں ابھی سیٹنگ کر رہا تو ارے ارے روی بیٹھا میں پیسوں کے لیے کچھ بھی ٹھیک 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 کملی مان جائے گی کیا ارے ہاں میں کام کرتا ہوں میں آج یک نیا کلین ڈون کر آتا ہوں اور پھر اس نے مجھے میرے پانی میں نشے کی دواائیں ملا کر مجھے پلائی اور میں بےوس ہوگی اور اس نے میری انسن پر ہاتھ ڈالا لیکن میں نے بھی اسی طرح اس انسان کو بھی پانی میں سہر ملا کر پلا دیا اور اسے مار دیا دو لاکھ روپیا تو روی کا دوست دے دے گا پچاس زر اور آ جائے گا یعنی کہ پورے ہو گئے ڈھائی لاکھ اگر اس دن رات کو روی میرا ویڈیو نہیں بنایا ہوتا تو ایک کمائی کا ذریعہ نہیں شروع ہوا ہوتا واہ واہ مجھے آ گیا اچھا بات دن آ گئی میں سوچے ہی رہا تھا کہ آواز دو پیاس پہم پکی تھی واہ یہ آخری پیاس تھی آپ کی مجھے دور سکتا یہ کیا 건 پڑا ہے مجھے دن الب between یہ اس نے بتاہیا تھا مانا آپ کے ساتھ جو ہوا برا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی کی بھی جان لے لو کونس چوال لے گے جو اسے اور تو بہت شاوگا نا تجھے لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل لیتا اس میں حوالات میں جا کے بس آتا ہوں کونس چوال لے گے جو دونوں کو ہلو آشیش نواز میں فورا نمیلس بھیجو جب شنکر کے دوست پرکاش کے بیٹے روی نے شنکر کو کملی سے کمائی کا ذریعہ بتایا تو بنا انجام سوچے شنکر آسانی سے پیسے کمانے کے لالچ میں آ گیا لیکن اس کا انجام کیا ہوا شنکر کو اپنی جان گوانی پڑے اسی لئے دوستوں کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہمیں کسی بھی مجبور انسان کی مجبوری کا اتنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ ہماری جان کا دشمن من جائے پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی انکہی کہانی کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں جائے ہند جائے بھارت جس کا ڈر تھا وہی ہوا میری ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اب میں کبھی باپ نہیں بن سکتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہاں تو بتاؤ نا ماں اپنا سنجے سنجے بتاؤ کیوں 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 دونے ایساں بتاؤ میں فس گیا تھا اس نے مجبوری میں اسے مارنا پڑا plant بپوچ کبھی بند ڈجلو جائے پیسانی میرے پیسم